بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بک کہتے ہیں جناب رمضان پاکستان کی لائف ٹرانس پیشن آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام ہمارے سے موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے جناب آڈینس کی طرف بڑھیں گے آڈینس پر سے کوئی اور بھی سوال کرنا چاہیتی جی فرمایے کیا پوچھیں گے آپ السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ اگر فادر کی ڈیت کے بعد مدر حصہ نہ لے دینا چاہے شریعتاں تو کیا کہا جائے کیونکہ ماں ہے اس کے ساتھ بتتمیج تو کی نہیں جا سکتی نہ لڑائی کی جا سکتی ہے تو کیا ایسا کیا جائے کہ وہ شریعی حساب سے ہمیں حصہ بھی دے دے اور بات بھی خراب نہ ہو اعتماع میں بتائے گا جی دیکھیں یہ جو تقسیم ہے میراس وغیرہ سارا سلسلہ تو عمومی عام طور سے جو گھر کے والد کے بعد جو بیٹے ہوتے ہیں یا بھائی وغیرہ آپ کے بھائی ہیں کوئی تو آپ کی بھائی نہیں دے رہی یا والدہ نہیں دے رہی مطلب مدر دینا تو چاہ رہی ہے لیکن وہ بھائیوں کے پریشر میں آکے نہیں مطلب کچھ ہاں یا نہ ان کا واضح نہیں ہے تو پھر والدہ کے بھی اس طرح سے خصور تو نہیں ہوا بھائیوں کا زیادہ خصور اگر پریشر ان کا تو لیکن ماں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی میں کیونکہ فادر حیات نہیں ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ شرعی طور پر حصہ بانٹ لیں بعد میں پھر لڑائیاں ہوں فساد ہوں یہ بہتر ہے ہم چار بہنیں اور چھے بھائی ہیں اچھا اس میں بڑی اگر گہری بات ہے لیکن اکثر ماں ہیں جب اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں یوشلی تو ماں کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ کر دیں سے بیٹے ناراض ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کھل کے بعد نہ بھی وہ کر سکتی ہوں تو وہ بیٹیوں کو بھی ٹال رہی ہوں اور بیٹوں کا بھی سوچ رہی ہوں تو کیا اس میں کرنا چاہیے یہ اصل میں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی دارک سائید ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں بچارے لیکن ان کو ان چیزوں کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں بعض مرتبہ بعض مرتبہ جانتے ہوئے بھی ایسا عمل ان کا ہوتا ہے تو ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے اب والدہ جو ہیں زائد سی بات ہے وہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عام طور سے بیٹوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے وہاں رہنا ہوتا ہے ساری زندگی وہاں گزار رہی ہوتی باقی اگر تو وہ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں تو اس کے لیے ہمارے علماء اکرام بھی موجود ہیں جن کو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ہمارے قانونی راستے بھی بہت سے موجود ہیں سنیں تو پھر ہے وہ کہیں گے ان کو بعد میں کہیں گے کہ آپ لے آئیں علماء کو گھر پہ اس بات پہ یہ بڑا ایک مستہ ہو جگہ لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ والدین جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں کر جائیں اب کچھ چیزیں اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے روب اور دب دبے کے لیے ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے کیا یہ تقیب ان پر لازمی ہے کہ بھی زندگی میں دے جائیں یا وہ لکھ جائیں کہ میرے جانے کے بعد کیا کہتے ہیں ویسے تو اگر زندگی میں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دی ہے جی تو پھر جس کو جیسا دے دیا ہے وہ اس کا مالک بن گیا ٹھیک ہے اور پھر مرتے وقت بھی اگر کوئی مال رہ گیا ہے تو اس کو میراز کی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا نہیں سوال میرا یہ ہے کہ کیا زندگی میں دے دینا تو خود کہاں جائیں گے گھر ایک ہے جس میں رہ رہے ہیں اور زندگی میں بیٹے کو دے دیا بیٹے نے آپ کو نکال دیا اور لے گیا گھر ایسا ہو سکتا ہے بلکل تو پھر اس میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو ویل لکھ دیں صحیح کہ میرے جانے کے بعد ویل جو ہیں وہ ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق ون ٹھرڈ ویل تو وہ لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کی کمپلیٹ ویل نہیں لکھ سکتے ہیں ون ٹھرڈ جو انہوں نے وسیعہ لکھی ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کی جو وسیعہ لکھی ہوگی اس کو فاقع سمجھا جائے گا سوائے کہ سارے ورسہ اس پر آزی ہو جائے کہ جو والد نے لکھ کے دیا وہ ٹھیک اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں اور جہاں تک یہ بہن کا سوال ہے تو ہم ان کے رشداروں سے ارز کریں گے کہ دیکھیں آپ الحمدللہ ماہ رمضان ہے روزے بھی رکھتے ہوں گے اس میں افتاد بھی کرتے ہوں گے اسی گھر کے لئے نمازی بھی پڑھتے ہوں گے آمال بھی انجان دیتے ہوں گے شب قدر کی رات بھی آنے والی ہے اگر کسی کا چورایا ہوا کوئی مال ہو کسی کے گھر بھی قفصہ کر لیا ہو تو پھر وہاں پر انسان کی نمازی بھی قبول نہیں ہوتی وہاں پر روزے قبول نہیں ہوتے وہاں پر شب قدر کے آمال قبول نہیں ہوتے تو کیوں اتنا بڑا آپ اپنے سر کے اوپر عذاب لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کی ذہن میں یہ ہو کہ ابھی والدی صاحب پر انتقال ہوا ہے کوئی درست کے بعد والدہ انتقال ہو جائے خدا نخواستہ تو یہ سب کا سب وہ اپنے سے ملے لیں تو ان سارے بہنوں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے والدہ کو بھی باتوں کی طرف نشاندہی کریں کہ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں فیوچر میں اگر وہ تھوڑی سی حمد پکڑیں تو اپنی زندگی کے اندر یہ ساری تقسیم کر کے جائیں تاکہ ہر ایک اس کا حصہ مل جائے اور پھر جو نمازی اور عبادتیں وہ قبول ہوں گی وہ ساری قبول ہوں بلکہ صحیح لوگ یہ بھول جاتے ہیں جو آپ نے بات کی بڑی ضروری عمران بھائی کیا کہیں گے بچیوں کی جائدات دینا اور خاص طور پر کہ ضرورت مند ہو یعنی لڑکی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس کو کہیں باہر جانا پڑا ہے کام کرنا پڑا ہے تو کہیں جائدات میں بنتا دے دینا چاہیے کیا کہتے ہیں سب سے بڑا پرابلہ مسئل ہے یہ کراچی میں مجبوری آتی ہے گھر بیش کے جائیں کہاں وہ کہاں جائیں گی والدہ بھی بھائی بھی باپ نے گھر بنایا سارے بھائی ساتھ رہتے ہیں اب سب سے مین ایشیو آتا ہے کہ گھر بیش گیا تیس لاکھ پچاس لاکھ کا بھی گیا پانچ مہت لاکھ روپے مل گئے اب پانچ لاکھ روپے میں سب فٹ پہ آ جائیں گے ایک مین ایشیو تو یہ آجاتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے ہاں یہ سوچنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ باہم بیٹھ کے مشاورت ستے کوئی معاملہ تیہ کریں ایک ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بنتا ہے نا ہیرشپ بنتی ہے عدالت سے وہ بنوالیں اس میں سب کا نام شامل ہو جائے تاکہ کل کوئی پرابٹی بھی کر اس میں سب کا ایسا شامل ہو جائے گا یعنی کہ لکھ کے رکھ لیتا کہ تسلی ہو جائے چند سالوں بعد کچھ ایک فیصلے پر متفق ہو جائے سب لوگ لڑکیاں پہلے تو آپ نے سوال کی کہ بات جماعت اور کن کے سامنے والد کے سامنے نماز ادا کیا ساتھ ہے اچھا ٹھیک ہے امران بھی کیا کریں اس کے اندر یہ کہ نامہرموں کے سامنے اتیاد کر رہے ہیں نماز نہ پڑھیں لیکن ایسی جگہ جہاں گئے ہوگر اور نماز کا ٹائم ہو جائے سے یونیورسٹی میں لڑکیاں آتی ہیں یہ اگر ائرپورٹ پہ گئے ہوا نماز کا ٹائم ہو گئے ہر جگہ پہ ہسپٹلز میں ائرپورٹ پہ یونیورسٹیز میں سکولز میں باقی گھر میں اگر والدین بہن بھائی جو آپ کے مہرم ان کے سامنے بھی جی لیے نماز پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہاں اگر کوئی نام مہرم ایک کزن وغیرہ ہیں تو ان کے سامنے پر نماز پڑھنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے اچھا کچھ بہت نارمل مسئلے ہیں جن کے اوپر لوگ بہت زیادہ کنفیوزن کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹی سی بات ہوں سکتا ہے کہ ان کا وہ سوال ہو کہ کیا ہم والد صاحب سے آگے ان کے سامنے آگے سامنے ٹھیک ہے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو فقہ جعفریہ کے مطابق خواتین ہمیشہ مرد سے پیچھے کھڑے رہے کے نماز پڑھیں گی اگر جماعت میں تو پیچھے ہوں گی پیچھے خواتین ہوں گی چاہے فرادہ ہو چاہے جماعت ہو ہمارے یہاں پر اگر دونوں بے ایک وقت نماز پڑھیں تو مرد آگے کھڑے رہے گی خواتین پیچھے رہیں گی چاہے وہ مہرم رشدار ہو چاہے غیر مہرم رشدار ہو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے بلکل خواتین پیچھے بس حرم میں ایسا ہی ہے پرابلم آ جائے تو حرم میں ہوتا ہے وہاں پر خواتین آگے مرد پیچھے ٹھیک ہے ادھر اس میں انڈیویجوال اگر ہیں تو پھر وہ ایک اور سوال تھا جمعہ کی نماز کا کہ لڑکیا جمعہ کی نماز کا کیا کریں بھئی وہ جماعت میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں گھر میں پڑھیں کیا کریں ہمارے فقہ جعفرے کے مطابق تو جمعہ کی نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو اس کے لئے بھی وہی شرائط ہے کہ جو مرد کے لئے ہے تو ان کو بھی مسجد جانا پڑھے گا البتہ ان کے لئے سیپریٹ انتظام ہوتا ہے اور تمام وہی احکامات لاغوا آئیں گے کہ جو مرد کے لئے نماز جمعہ کے احکامات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر کے ادر اپنی نماز پڑھیں اور اس کے اندر نیت کر لیں نماز جمعہ کی تو فقہ جعفرے کی مطابق وہ نماز جمعہ شمار نہیں ہوگی ان کو اگر گھر کے اندر پڑھنی ہے تو نماز زہر وہ پڑھ لیں گی اور نمازی اصل جیسے ریگولر پڑھتی ہیں وہ پڑھیں گی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد خواتین کے لئے تو اصل میں جو نماز کی جگہ ہے وہ ترجیح تو یہی ہے کہ وہ گھر پہ ہو کیونکہ وہاں پردہ اور یہ ساری چیزوں کا احتمام ہوتا ہے لیکن اگر کسی مسجد میں اور اس طرح کے مراکز میں اگر کہیں باپردہ احتمام ہے خواتین کے لئے تو بلکل مسجد میں جا کے پڑھ لیں جماعت کے ساتھ جا کے پڑھ لیں اور اگر گھر میں ہے تو پھر تو اگر بہت ساری خواتین جمع ہو گئی ایک جگہ پہ تو وہ جماعت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے وہ زہر ہی پڑھیں گی لیکن خواتین کو جمعہ کا نام دیتی ہیں عزاز کی وجہ سے کہ میں جمعہ پڑھنا ہے لیکن ان کی چار رکات ہوتی وہ زہر ہی پڑھیں گی لیکن اکثر منہ خواتین کو سننا کہ میری جمعہ کی نماز ہے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ کی نماز ہے وہ جمعہ کی نیتی ہوتی زہر کی محبت میں جمعہ کہہ رہی تھی اس کو ٹھیک ہے گھر میں زہر کی ہی نماز پڑھیں گی وہ ٹھیک ہوگا جناب نگینہ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی راولپنڈی سے کال ہے جی فرمائیے جی بلکل ٹھیک 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 آپ خیریت سے یرکان ہے پیلا اس کے بارے میں عمران بھائی سے کوئی وظیفہ بھی چاہیے اور پھر ڈاکٹر بلدی سے جی کال آپ ضرور پوچھ لے گا یرکان ہے پیلا یرکان اچھا جی یہ کی پوچھنا تھا کہ ترابی دو مطلب پر سکتا ہے یا کہ چار بھی ترابی پر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہیے بلکی صاحبہ کل آئیں گی اگر ہمیں کوئی یاد کرا دیں گے سوال پلیس کائن لی تو ہم یہ پیلا یرکان کا علاج پوچھیں گے کوئی وظیفہ ہے یہ وظیفہ جن سورت القدر جو ہے یہ جب تک کلیہ ختم نہ ہو تو کم سکم سات مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی بے دم کر کے پلائے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے پیلے گا زور کم ہو جائے گا خاص طور پر جو نیو بانڈ بچے ہوتے ہیں ان میں پیلے ہوتا ہے تو تین دن یا پانچ دن یا سات دن یہ سورت القدر پڑھ کے دم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور دوسرا ان کا تراوی کا سوال تھا کہ تراوی نوافل ہیں اچھا تراوی کا ہاں ایک وضعت کرنے جو جماعت کی بات ہو رہی تھی ہمارے سے زمنی بات آئی تھی تو خواتین اگر چاہیں ویسے تو عموماً فقائق رہا با جماعت تراوی خواتین کی رسکریج کرتے ہیں لیکن دھر میں حافظہ اگر بچیوں کو لڑکی ہے وہ جماعت کر سکتی ہیں تو تراوی میں بھی اگر سستی آرہی بابیاں بہنیں اممہ جماعت جماعت سے بھی تراوی پڑھ سکتی ہیں پھر دو بھی پڑھ سکتی ہیں چار بھی پڑھ سکتی ہیں ویسے اس میں آرہ تک کی بھی رخصتیں لیکن پسندید ہے کہ ہر دو پر سلام پھیریں ورنہ نفل نماز جو بھی ہوتی نفل ہے سنت ہے سنت موکدہ اس کے اندر ہی گنجائشی کہ چار تک بھی وہ ایک سلام سے پڑھ سکتی ہیں تو اگر ان کو ایک ساتھ چار چار پڑھنا چاہیے پڑھ لیں بساکت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بیس رکعات نفل بھی ایک سلام سے پڑھیں لیکن قادر ضروری کہ ہر دو رکعات کے بعد قادر کریں گے نہیں بیٹھیں گے بیچ پہ اور پھر اس طرح اگلی رکعات ان کی کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن مسنون طریقہ وہ ہر دو کے بعد سلام پھیر لیں پھر دو کی نیت باننے چیار بھی پر سے پڑھ سکتے ہیں اچھا اس پر کوئی کبھار ٹھیکی جی کال ایک اور شامل کریں گے اگر کال ہمارے پاس ہے تو بریک پیچھانے سے پہلے جی کال ہمیں ایک اور دیکھ دیجی پلیس جی 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 فرمائیے فرمائیے جی فرمائیے اسلام علیکم ہم تین بہن بھائی ہیں ہماری اول آدمی ہیں اور گھر میں صرف تین ہی افراد ہیں اور اور ہم پنجاب میں رہتے ہیں ہاسل بر میں نہیں ہے سوال کیا ہے آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے تو کوئی حکومت سے یا کوئی ادارہ ہمیں کوئی امداد کر دے اچھا جی امداد کے لیے آپ نے فون کیا پنجاب میں رہتے ہیں ان کا پلیس ایڈرس اور نمبر پلیس لکھتی جئے گا ہم یہاں پہ ہمارے یہاں پہ سیلانی ٹرسٹ فالے اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ ہی ہیلپ کرتے ہیں ہم بلکل کوشش کریں گا آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے